کیمرہ جا کے پوچھے کہ جی آپ کیوں آئے ہیں وہ کہتا ہے جی اسلام خطرے میں کہ عمران خان یا اسرائیل کا جھنڈا گار نے آیا ہے اس لیے ہم آئے ہیں اسلام کو بچانے کے لیے وہ کسی سے پوچھے وہ کہتا ہے جی ختم نبوت یہ قائدیانی پتہ نہیں کا قبضہ ہونے لگا ہے کسی اور سے پوچھے وہ کہتا ہے جی نبوت سے رسالت ایک آدمی جو اپنے آپ کو ملانا کہتا ہے دین کے نام پہ سیاست کر رہا ہے دیزل کے پارمنٹ پہ بکنے والا اس کی آج اس کی قیمت لگاؤ جو مرضی فتوہ دوالا ہے آپ کے لیے دے دے گا کشمیر کمیٹی کے اوپر چیئرمنشپ پہ بکنے والا وہ اسلام کا نام استعمال کر رہا تھا جن لوگوں کو بچوں کو اسلام کی نہیں سمجھ کس طرح گمراہ کر رہا ہے ان کو اس کا میں نے تو اس سے کیا انتقام لینا ہے مجھے تو اس کی آخرت کی فکر ہے میں دعا مانگتا ہوں اللہ سے کہ اس کو وہ سزانہ دے جو اس کو بلے گی یہ آیت بھی بہت اہم ہے اس لیے کہ جو مسلمان امتوں کے اندر علماء اور احبار اور صوفیاء یا آپ ایک لفظ استعمال کریں مذہبی پیشوہ جو بھی ایک طبقہ بن جاتا ہے اگر ان میں دنیا کی محبت اور مال کی محبت آ جائے ایک عام کاروباری آدمی ہے دنیا کا کاروبار کرتا ہے اب ظاہر بات ہے حلال ذریعے سے کما رہا ہے اچھا کھائے اچھا پہنے ٹھیک ہے کوئی جائدار بھی بناتا ہے کوئی حرام کام نہیں ہے اس کی اولاد کو منتقل ہو جائے گی لیکن یہ کہ جوشس دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے اب اسے فرض کیجئے کوئی حدیعہ دے رہا ہے کوئی اس کو اگر فرض کیجئے توفہ دے رہا ہے یا کسی طریقہ دین کے لیے دے رہا ہے اگر یہ لوگ بھی اپنے پاس دولت جمع کریں اگر یہ اپنی جائدادیں بنائیں تو یہ بدترین انسان ہے آسمان کی چھت کے نیچے یہ سمجھ بھی اچھی بات ہے عام آدمی کے لیے قانون اور ہوگا اس حدیث کو ذہن میں لے آئیے حضور نے فرما یو شکوان یاتیہ لنناس و دمانون اور یہ اندیشہ ہے لوگوں پر ایک وقت ایسا آ جائے گا کیسا آ جائے گا لا یبقہ من الاسلام اللہ اسمہ اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا و لا یبقہ من القرآن اللہ رسمہ قرآن میں سے اس کے رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا مساجدہم عامرتون ان کے مسجدیں آباد بہت ہوں گی شاندار ہوں گی وَحِيَ خَرَابُ مِنَ الْغُدَا ہدایت سے خالی ہوگی وَعُلَمَاهُمْ شَرُ الْنَّاسِ تَحْتَ عَدِيمِ السَّمَاءِ اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کے بدترین انسان ہوگی مِنْ اِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيْهِمْ تَعُودُ انہی میں سے فتنہ برامد ہوگا انہیں میں گز جائے گا وہ لوگوں کے مال ہڑپ کرتے ہیں باطل طریقے سے وَيَسُدُّونَاً سَبِيرِ اللَّهِ اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے واللہ دین اور کوئی نئی دعوت اٹھی ہے اللہ کا بندہ جو ہے لوگوں کو دین کی طرف برا رہا ہے یہ اپنی مسندے جو خطرے میں دیکھتے ہیں تو نہیں چاہیں گے کہ ہمارے عقیدت بن جو ہیں وہ کسی بھی ایسی دعوت کی طرف رخ کریں اور متوجہ ہو جائیں ان کی جائے دادیں بن رہی ہیں بڑے بڑے ایسٹس بنا رہے ہیں جب مرتے ہیں تو چھوڑ کر جائے دادیں جاتے ہیں ان کی اولادوں کے پھر آپس میں مقدمے ہوتے ہیں جگڑے ہوتے ہیں فرمایا وَاللَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّحْبَ وَالْفِزَّةَ اور وہ لوگ جو دفینے بناتے ہیں جمع کرتے ہیں اپنے پاس سونا اور چاندی وَلَا يُنفِقُونَهَ فِي سَبِيرِ اللَّهِ اور وہ خلط نہیں کرتے اس کو اللہ کی راہ میں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِنْ عَلِيمٍ تو ان کو بشارت دے دیجئے عذابِ علیم کی دردناک عذاب کی يَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَ فِي نَارِ جَهَنَّمْ جس دن کے ان کو تپایا جائے گا ان چیزوں کو جہنم کی آگ میں فَتُقْوَا بِحَاجِبَاؤُهُمْ اور اسی سونے اور چاندی کو تپا تپا کر اس سے پھر دارے جائیں گے ان کے ماتھے بھی وَجُنُوبَهُمْ اور ان کے پہلو بھی وَزُحُورَهُمْ اور ان کی پیٹھے بھی حَازَا مَا كَنَسْتُمْ لَيَنْفُسِكُمْ یہ ہے جو تم نے کنز کیا تھا اپنے لئے جو دولت جمع کی تھی جو خزانے بنائے تھے فَزُقُوْ مَا كُنْتُمْ تَقْدِرُونَ تو اب بزا چکھو اس کا جو تم نے کنز بنایا تھا